تو یودھ سے پہلے یوکرین کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی لیکن یودھ کے دوران ہی اس نے دنیا کا پہلا نیول ڈرون وکسٹ کیا اور روس کا تیتیس فیزدی بلیک سی بیڑا ختم کر دیا اب یوکرین نے دو اور ایسے ڈرون وکسٹ کیے ہیں جو روسی سینہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئے ہیں ان میں سب سے خطرناک ہے ڈراغن ڈرون یہ ڈرون روسی چوکیوں پر آگ برسا رہا ہے اور بڑی تعداد میں روسی سینک مارے جا رہا ہے دیکھیں کیا ہے یوکرین کا ڈراغن ڈرون اور یہ کیسے بنایا گیا ہے یوکرین پر روس کے حملے شروع ہوئے اور اس کے بعد دنیا نے ڈرون بوار کی اہمیت جانی نیٹو دیشوں سے ملے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین نے روس کی راجدھانی تک کو تہلا دیا یہ یوکرینی ڈرون کی پاور ہی ہے جس سے روس کی آئل ریپانری اور آئل ڈپو تک تباہ ہو رہے ہیں یوکرین کے پاس لانگ رینج مسائلیں رہی ہیں اور وہ لانگ رینج حملوں کے لیے ڈرون کا استعمال کرتا آ رہا ہے یوکرین نے اسٹن فرنٹ لائن پر بھی بمباری کرنے کے لیے ڈرون دوہزار بائیس کے بعد ہی وکسٹ کیے اور روسی سینکو پر آسمان سے بم برسانے لگا اس کے ساتھ ہی یوکرین نے سمدر میں چلنے والا ڈرون باغورا وی فائی وکسٹ کیا اور اس سے روس کی بلیک سی فلیٹ کے 33 فیصیدی جہاز بھست کر دیئے لیکن اب یوکرین نے ایک ایسا ڈرون وکسٹ کیا ہے جو روسی فوجیوں کے لیے کال بن گیا ہے اسے نام دیا گیا ہے ڈراغن ڈرون اس ڈرون کے ذریعے یوکرین ایسٹن فرنٹ لائن کی چوکیوں پر آگ برسا رہا ہے اس ڈرون سے برسنے والی آگ بہت خطرناک ہے ڈرون میں پگھلا ہوا تھرمائٹ بھرا گیا ہے اس تھرمائٹ سے نکلنے والی آگ کا تاپان بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ایک جنگاری مانو ہڈی کو پگھلا سکتی ہے یوکرین نے اب اس ڈرون کے استعمال بڑے پیمانے پر کرنا شروع کر دیا ہے اس ڈرون کے استعمال کر کے روسی چوکیوں کو جلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ روسی سینہ کا ایڈوانس روکنے کے لیے یوکرین اس ڈرون سے جنگلوں میں آگ لگا رہا ہے تاکہ آگ لگنے سے روسی سینہ تیزی سے آگے نہ بڑھ پائے خوفیہ ریپورٹ سے پتہ لگا ہے کہ یوکرین نے بھاری ماترہ میں ٹریتھن اولا مائن کھریدا ہے اور اسے آگ برسانے کے لیے ڈرون میں بھر کر استعمال کیا جا رہا ہے تھرمائٹ پرتبندھت کیمکل حملے کی شرینی میں آتا ہے روس نے یوکرین کے اس ڈرون پر آپتی جتائی ہے روس نے OPCW یعنی راسانیک ہتھیار نیرودھک سنگٹھن میں اس مابلے کو اٹھانے کی بات کہی ہے ڈراغن ڈرون کے علاوہ یوکرین نے ایک اور ڈرون ویکسط کیا ہے یہ سادھارن چار پنکھو والا FPV ڈرون ہے یوکرین اس طرح کے ڈرون سے روسی ٹکڑیوں پر بم گراتا رہا ہے لیکن رہے ڈرون میں کلاشنی کو رائیفل اٹیچ کر دی گئی ہے یوکرین ڈرون سے روسی ٹکڑیوں پر گولی باری کر رہا ہے ڈرون کے ذریعے ڈرون ایسولٹ ہیلیکاپٹر کا کام لے رہا ہے ڈرون جنگ کا سب سے نیا سب سے کارگر اور سب سے کھاتک ہتھیار بنتا جا رہا ہے ضرورت کے مطابق ڈرون کو الگ الگ روپ دیا جا رہا ہے یوکرین اتیادھونک اور بڑے ہتھیاروں کی کمی کو ڈرون میں موڈیفائی کر کے پورا کر رہا ہے بیورا ریپورت دی بی نین بھارک پرش